اب ہم جاتے ہیں گزرتے ہیں کوئی محل بنا دیکھا بہت عالی شان تو ایک دفعہ تو ہمارے عصاب کے اندر جو ہے تھر تھرہٹ پیدا ہو جاتی ہے یہ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کیسے کیسے کوٹیاں کیسے کیسے محل ان کو نصیب ہیں اگر ایمان ہو تو کچھ نہیں ہوگا کوئی اثرات آپ پر نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں یہ حقیقت ہے اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا و مافیہاں کی مقت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی ہوتی اللہ کے نگاہ میں اس دنیا و مافیہاں جو کچھ اس میں ہے یہ دولت کے انبار اور اسی مزر کے دھیل اور یہ محل اور یہ سٹائس پریپرز اور یہ سب کچھ ان سب کے سبیت ان کی اگر اللہ کی نگاہ میں وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کسی کافر کو یہاں سے ایک گھوٹ پانی بھی نہ دیتا اللہ نے تو اس کو عام کیا ہوا کافروں کے لیے کھاؤ پیرو ایش کھرو دنیا کے سب کچھ لے رکھے اس لیے اس کی حیثیتیں کوئی نہیں بلکہ فرمایا گیا سورہ زخرف میں یہ اگر اندیشنا ہوتا کہ ساری دنیا کافر ہو جائے گی تو ہم تو ان کافروں کے لیے ایسے محل بناتے کہ ان کی چھتیں چاندی کی ہوتی دروازیں چاندی کے ہوتے ان کی چھپر کھڑ چاندی کے ہوتے بلکہ سونے کے ہوتے وہ زخرفہ لیکن یہ بھی سب کچھ ہمارے نظر کے حقیقت سے کوئی حیثیت ہی نہیں یہ کیسیت اگر میری نہیں ہے تو پھر وہ ایمان کی حقیقت تو مجھے نصیب نہیں ہے معلومہ کہ میرے سکر و نظر کے اوپر غلبہ تو یہی ہے کہ اصل اہمیت اس دنیا کی ہے معلومہ دولت کی ہے یہاں کے محلات کی ہے یہاں کے آسائشوں کی ہے یہاں کے عیش کی ہے اگر یہ ہے حیثیت تو پھر ایمان بل آخرت آیا ہے